السلام علیکم دوستو امید ہے کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے آج میں کھڑکی کے پاس بیٹی ہوں اور میں جلدی جلدی یہ ویڈیو بنا رہی ہوں ان دوستوں کے لئے جنہوں نے مجھ سے یہ سوال کیا تھا کہ میں اپنے جو میں نے اپنے بال جو ہے وہ واپس نیچرلی کیسے سفید سے واپس بلیک کیا آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں یہ یہ میرے سارے بال جوتے وہ سفید ہو گئے تھے یہاں سے یہاں سے یہاں سے خیر میں آج بنتن کے کہی جا رہی ہوں دیکھ لیں میرون لپسٹک لگایا ہے اور یہ بلیک ڈریس جو مجھے فاطمہ حاطف باجی نے پاکستان سے بھیجے ہیں وہ میں نے پینا ہے کیونکہ یہ بڑی چمک چلو سی اور اچھی سی ہے تو مجھے بڑی اچھی لگتے ہیں چمکی لی چیزیں ویسے بھی فینٹیسی دیتی ہے مجھے خیر میں بتاتی ہوں آپ کو ہوا کچھ یوں کہ دو ہزارہ اٹھارہ میں جب میں نے ہنگر سٹرائک کیا تو اس کے بعد سے فائدہ تو کسی کا دیکھا نہیں سوائی گالم گلوچ کے تو میرے تو میرے جو بالتے یہاں سے نکل گئے گنجی ہو گئے ادھر سے گنجی ہو گئے ادھر سے کیونکہ میرے خاندان میں میرے امہ کے خاندان میرے ابا کے خاندان کسی کے بال خمزور نہیں ہیں وہ گرتے نہیں ہیں لیڈیز کے اور پھر میرے امہ کی جو خاندان ہیں جینیٹیکلی ان کے بال سفید ہوتے ہیں گری ان کا جینیٹیک کا حصہ ہے جیسے میری نانی میری خالائے میری امہ مطلب میری امہ لوگرلی ٹینز میں ہیں ان کے بال وائٹ ہونا شروع ہو گئے تھے تو مجھے لگا جب وہ گنجی جگہوں پہ واپس بال آئے تو وہ سفید تھے تو میں نے سوچا کہ امہ جو ہے امہ کے خاندان پہ ہی گئے ہیں تو میں نے امہ کو بھی کہا یار میں نے تو آپ لوگوں نے کوئی بیوٹی شیوٹی تو ہمیں دی نہیں ہے دیا تو سفید بال ہی توفے میں دیا خیر اس کے بعد امہ توڑی کنسر تھی مگر چونکہ مجھے شدید قسم کے ایلرگیز رہتے ہیں دمہ کے اور اسکین ایلرگیز رہتے ہیں تو کیمیکل استعمال کرنا مناسب نہیں محسوس گیا کہ ہم کرے میں نے کہا ایکسپٹ کرتے ہیں کیونکہ جو چیز کو ہم قبول کرے اس کو اپنا لے تو اپنا لینا چاہیے پھر کیا ہوا کہ میں یہاں یوکے آئی تو میں آپ کو بتاؤں گی لوگ ڈاؤن میرے لیے بہت نعمتیں لائی بہت سارے لوگوں کو شاید برا لگا ہو پر یہ وہ ٹائم تھا شاید دنیا میں کسی کو موقع ملا ہو کہ آپ اپنے گھروں میں رہے اور خود پر توجہ دے تو میں نے ویٹ لوز جو ہے وہ لوگ ڈاؤن کے دن کیا مگر اس سے ہٹ کے جو ہے جب میں یوکے آئی تو میں نے دیکھا اب یہاں جاتی تھی اکیلی تھی تو پیچھے ایک ایسے فورسٹ سا ہے پارک ہے تو وہاں صبح چھے سے سات بجے جو ہے میں جا کے سورج کے آنے کا انتظار کرتی کیونکہ میں خود کو سورج سے بہت کنیکٹڈ محسوس کرتی ہوں اور جو ویش کرتی ہوں نا مطلب کہ مجھے کوئی چیز چاہیے تو میں آنکھیں بند کر کے تصور کرتی ہوں کہ بہت ساری روشنی ہے جو میرے راستے آ رہی ہے مجھے اس کائنات سے وہ تحفے میں وہ چیز دے رہی ہے جس کی میں نے خواہش کی ہے تو جب میں یہ کرتی ہوں تو وہ میرے کل جیسا ہو جاتا ہے لوگوں کو لگتا ہوگا کہ میں کوئی سپرسٹیشیز باتیں کر رہی اوپر یہ میرا اپنا ایکسپیرینس ہے میں آپ کو بتاتی ہوں پھر میں وہاں جاتی اور میرا مقصد یہ نہیں تھا کہ میں اپنے بالوہ بلیک کروں کیونکہ یہ کئی میرے ذہن میں بھی نہیں تھا مجھے لگا کہ یہ جینیٹک ہے اور نیچرل ہے تو ابھی it's impossible کہ اس کو ریورس کیا جائے میں وہاں جاتی میں دو گھنٹے میں آدھا گھنٹہ بیٹھ کے یہ تصہور کرتی ہے آنکھیں بند کر کے کہ جو کائنات کی ساری روشنی ہے وہ میرے تماغھ میرے دل میرے بوڈی میں گس کے جو ہے وہ مجھے کھیل کر رہی ہے کیونکہ میں بہت زیادہ سیڈ ہو گئی تھی میں بہت جب یہاں آئی تو پیچھے جتنے بھی مجھے یاد ہے کہ جن لوگوں نے میرے ساتھ بہت برا کیا مجھے وہ چیزیں یاد آتی تھی تو میں نے وہ سیل فیلنگ کے لیے میں وہاں جاتی تو آپ یقین کریں نا کہ آئی وز جسٹ امیجننگ روشنی کہ روشنی میرے دل کو آ رہی ہے یہ میں بچپن سے کرتی ہوں روشنی کا مجھ سے بہت کلوز کنیکشن ہے میری دنیا کی جتنی خواہشات پوری ہوئی ہیں نا وہ لائٹ کے پاور سے ہوئی ہیں تو میری دیکھا دو ہفتے میں میرے بال جو یہ سفید تھے نا یہ ایک دم سے جو ہے وہ ہو گئے کیا کہتے ہیں گری گری سے یلو ہی شو کہیں میں نے کہا یار یہ کیا مطلب یہ کوئی کیمیکل رییکشن ہو گیا ہوگا کچھ پھر اسی طرح میں ادھر جاتی تھی اور وہ سیل فیلنگ کے لیے تو جب میں جاتی تو پھر پتہ ہے کیا ہوا کہ تیسرے ہفتے اور چوتھے ہفتے میں آپ دیکھ سکتے یہ اسے ہوا ہے یہ توڑے سے بھی ڈارک براؤن ہے یہ سارے بال سفید ہو گئے تھے آپ لوگ دیکھ سکتے یہ واپس ابھی جو ہے وہ بلیک ہو گئے تو میں نے زندگی میں ایک چیز محسوس کی روشنی طاقت ہوتی ہے روشنی شعور ہوتا ہے روشنی زندگی ہے اس سے خود کو جوڑے اور جتنی بھی تاریک چیزیں ہیں ان کو خود سے دور بگائے چاہے وہ منفی سوچ رکھنے والے آپ کے بہت پیارے دوست ہو چاہے آپ کا ہم نظریہ ہو چاہے آپ کے کامریٹس ہو ہر اس شخص کو زندگی سے باہر کرے جس کے جملے کا پہلا آغاز نا سے ہوتا ہے جب آپ کوئی مشورہ کرو کوئی بات کرو اس کی تنقید کا تیر ہے کیونکہ یہ لوگ زندگی میں کبھی کامیاب نہیں ہوں گے یہ لوگ ہمیشہ دوسروں میں نکتہ چینی میں اپنا وقت صرف کرتے ہیں بجائے اس کے کہ اپنے قابلیتوں کو پولش کریں بجائے اس کے کہ خود کو بنائیں تو آپ لوگ خود پر فوکس کریں اور خاص کر لڑکیا سیل فیلنگ کرے خود کو ٹائم دے ہم ایک بار دنیا میں پیدا ہوتے ہیں ایک بار زندگی جتے ہیں ایک بار مر جاتے ہیں اس کے بعد کوئی زندگی نہیں ہے تو اس کو اپنی صحت پر توجہ دے خود پر توجہ دے اور جتنا ہم زندہ جی رہیں گے ہم دنیا کو کچھ نہ کچھ کانٹریبیوٹ کریں گے ناکام ناومید اور تنقیدی شخص سے خود کو دور رکھیں یہ میرا اصول بن لیا ہے زندگی کا آپ بھی دیکھیں کہ اور لائٹ کا پاور مجھ سے شیئر کریں کہ آپ کے زندگی پہ کیا ایفیکٹ کیا پلیس ٹرائی دس ہر چیز تصور میں میرے پاس لائٹ سورڈ کا ٹیکنک ہے ہر چیز آپ لوگ اپنی زندگی میں روشنی سے لا سکتے ہیں اور میرا چینل ضرور سبسکرائب کریں خوش رہے آباد رہے اور کیونکہ میں اگلے سیزن میں اگلے ویڈیو میں جو ہے وہ دستو بسکی کا سوری میکزم گھورکی کا جو ہے وہ چھبیس مزدور اور ایک دوشیزہ کا جو نوول ہے اس پر اپنا ویلوگ دیں گی بہت انٹرسٹنگ ہے آپ کو ایسے لائٹ سکتے ہیں شکریہ بہت سکتے ہیں اور روشنی کو اپنا ساتھی بنائیں روشنی کے بغیر کچھ بھی نہیں ہے دنیا بہت شکریہ